ماریہ بی نے کہا ہے کہ ڈراما سیریل برزخ قرآن میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور ان پر ایک ڈراما بنا دیا گیا ہے جادو تونہ پہاشی زنا اور بچوں کے ذہن سازے سب کچھ اس میں دکھایا گیا ہے ویلڈن برزخ ٹیم اور پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کا دل توڑ کر آپ لوگوں نے کچھ کروڑوں کے لیے یہ ڈراما بنایا ہے پاکستان کے ماں باپ آپ کے اس لیبرل اور ورک اجنڈا کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو کوٹ میں بھی دیکھیں گے اور اس کے خلاف ہر فورم سے آواز اٹھائیں گے برزخ کو یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان پاکستانی سپرستار فواد خان اور سنم سعید کی متنازہ انڈین ویب سیریز برزخ کو یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستانی ہدایتکار آسم عباسی کی تحریر کردہ اور بنائی گئی ویب سیریز برزخ کو بہارتی پروڈیوسر نے پروڈیوس کیا ہے اور اس سیریز کو بہارتی سٹریمنگ ویب سائٹ زی پائیب کے لیے ہی بنایا گیا ہے برزخ کی تیسری قسمیں دو مرد کرداروں کے درمیان رومانوی مناظر اور رغبت دکھائی گئی ہے اس کے علاوہ سیریز میں فاش لنا اور بچوں کی ذہن سازی بھی دکھائی گئی ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی کے مواد پر شدید رد عمل کے بعد بہارتی یوٹیوب چینل زندگی نے انسٹاگرام پر اعلان کیا ہے کہ وہ نو اگر سے ویب سیریز کو یوٹیوب سے ہٹا دیں گے اپنے علامیہ میں انہوں نے لکھا کہ یہ فیصلہ پاکستانی ناظرین کو دیکھ کر مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے اور اپنے ناظرین کو عزت اور احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان سمیت بھارت میں یقصہ مقبولیت رکھنے والی ٹی وی سکرین کی مقبول جوڑی فواد خان اور سنم سعید کو ہم جنس پرستی کو فروغ دیتی ہوئی ویب سیریز برزخ میں کام کرنا مہنگا پڑ گیا اس سیریز میں دونوں اداکاروں کو انہیں تیلے بہن بائیوں کا کردار ادا کیا ہے انیس جلائی کو بہارتی یوٹیوب چینل زندگی اور زی فائی پر ریلیز ہونے والی سیریز برزخ کی تیسری ٹیسٹ میں دو مرد کرداروں کے درمیان رومانوی مناظر اور اغبت دکھائی گئی تھی اس کے علاوہ سیریز میں فہاشی زناب بچوں کے ذہن سازی بھی دکھائی گئی ہے پاکستانی مدہوں کا کہنا ہے برزخ میں اسلامی اکمات کی خلافرزی کی گئی ہے اور ہدایتکار آسمہ باسے سیریز کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں مدہوں نے جہاں برزخ کی ہے ہدایتکار پر تنکیل کی ہے وہی مدہوں نے سیریز کے میگا سٹار فواد خان اور سنم سعید کے خلاف بھی بائی کارٹ مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ فواد خان نے پہلے بالی وڈ فلم کپور اینڈ سینز میں ہم جنس پرستی شخص کا کردار رہا کیا تھا اب وہ اور سنم سعید ایک ایسے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں جس میں کھلے عام ہم جنس پرستی زنا اور فہاشی کو فروغ دیا جارہا ہے دوزو برزخ کے انتخاب پر فواد خان اور سنم سعید کے بائی کارٹ کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی مدہوں کا کہنا ہے کہ برزخ میں اسلامی اکمات کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور ہدایت کپور اینڈ سینز میں ہم جنس پرستی شخص کا کردار رہا کیا تھا اب وہ اور سنم سعید ایک ایسے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں جس میں کھلے عام ہم جنس پرستی زنا جبکہ پیمرہ نے کہا ہے کہ برزی کو کسی لائسنس یافتہ چینل سے نشر نہیں کیا جا رہا پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ریگولارٹی ایٹھارٹی پیمرہ نے پاکستانی سٹار فواد خان اور سنم سعید کے متنازہ ویب سیریز برزخ کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سیریز کے بارے میں فیس بوک پر جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ ڈراما سیریز برزخ آن لائن پلیٹ فارم پر نشر کی جا رہی ہے آن لائن اور سوشل میڈیا پر مجود موال پیمرہ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا پیمرہ نے اپنے بیان میں نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ ڈراما سیریز پیمرہ کے لائسنس یافتہ کسی بھی سیکلائی چینل سے نشر نہیں کیا جا رہا واضح رہے کہ اس سیریز کو بھارتی سٹریمنگ ویب سیریز زی فائیو سے بنایا گیا ہے دوستو اگر آپ بھی برزخ ٹراما فالو کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمن سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا